سانیہ نومی میں جلاؤ گھراؤ کے ملزم پی ٹی آئی راہنماں حلیم عدل شیخ پہلی بار منظر آم پر آ گئے انہوں نے حیدراباد عدالت کے وورن گرفتاری کے قیلاب درخاظ دائر کر دی درخاظ میں موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ پیشاور اور سندھائی کوٹس نے انہیں گرفتاری سے رکنے کا حکم جاری کیا ہوا ہے سانیہ نو میئے میں جلاو گھراؤ کے ملزم پی ٹی آئی راہنما حلیم عادل شیخ پہلی بار منظر عام پر آگئے انہوں نے حیدر آباد عدالت کے وارن گرفتاری کے خلاف درخواست دائر کر دی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پشاور اور سندھ ہائی کورٹس نے انہیں گرفتاری سے روکنے کا حکم جاری کیا ہوا ہے حیدر آباد عدالت کے وارن گرفتاری معطل کر کے گرفتاری سے روکا جائے ان کی جانب سے یہ ترخواست دائر کی گئی ہے پی ٹی آئی راہنما حلیم عادل شیخ پہلی بار منظر عام پر آگئے مزید کیا تفصیلاتیں آگاہ کریں گے وقاس خان ہمارے صد موجود ہیں جی وقاس آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں وقاس سے بھی تفصیلات جانیں گے اپنے ناظرین کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں سانے رومائی میں جلاؤ گھراؤ کے ملزم پی ٹی آئی راہنما حلیم عادل شیخ پہلی بار منظر عام پر آگئے بندوق چلانا چاہتے ہیں عدالتوں سے کبھی دور نہیں ہوئے آپ تو میں جب پتا ہے یہ جو جو جیڑ سال میں پور پاکستان میرے ساتھ تو پانچ سالے جو پارٹی نے کیا اور میں کوٹو میں بھی آیا ہوں بیس بھی کیا ہے لیکن پچھلے دنوں پیپل پارٹی آخری دنوں میں جاتے ہوئے کسی اور کے گندے پر رکھ کے بندوق چلانا چاہ رہی تھی اب وہ الحمدللہ آگئے ہیں اپنی عدالتوں سے رفت رجوع کیا ہے